موالیکم فرنڈز میں ہوں محمد مجیب سیدھیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مجیب بڑڈز ویلوگ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے بڑڈز کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے دوستو تو دوستو میں آپ جو نیچے چلتا ہوں اپنے بڑڈز کو جو ہے نا میں ان کو دانا ہے نا وہ ختم ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے میں ان کو وہ باجرہ دے دوں تاکہ وہ فود بھی کھا سکے اور اپنے بچے کو فیڈ بھی کرا سکے تو دوستو میں نیچے آ چکا ہوں ٹھیک ہے اور آپ چلتے ہیں اپنے کلونی کے پاس یہ ہمارا جو گرینی پلانٹ ہے اسے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہماری کلونی ہے بڑڈز کی اور کوکٹل کی ٹھیک ہے میں وہ باترہ نکال لیں کیونکہ سردی ہے نا تو میں سارا کپڑڈ ہٹا آنے سکتا کیا سکتا ہے اس کیلئے سب کوپڑٹ کیچے گا تو تو میں جو ہنا پاترہ نکال لے داؤں بڑڈز کا جہاں پر وہ ڈائیٹ کا بہت کھانے کھاتے ہیں تو میں وہ نکال لیتا ہوں اور اس میں باجرہ ڈال دیتا ہوں میں اس کے لئے دوستو اس کے اندر کنیریہ ہوگا کنگنی چینہ میں ساری جو خوراکی ہوتی ہیں بجیز کی وہ ساری مکس کر کے ان کو دیتا ہوں یہ بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں تو میں وہ باجرہ لے کے آج ہوں اور میں ان کو دارتلا ہوں بھی تو دوستو میں اپنے بجیز کے لئے جو ڈبے ہوتے ہیں خوراک والے میں لے کے آگئے ہوں تو دوستو آپ ہی اسی طرح کے ڈبوں میں خوراک رکھ رہے ہیں کیونکہ اگر بندہ کسی شاپر میں رکھ دیتے ہیں یا ایسی ہی رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو اکھلی پڑی جانے سے وہ چوہے بغیر آجاتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں جسے ٹڈڈی بھی کہتے ہیں وہ بھی آجاتے ہیں سار کھا کے جل جاتی ہیں نقصان کر دیتی ہیں اور اس میں گند کر دیتی ہیں تو آپ ہی اسی طرح کے ڈبوں میں باجرہ ہوتے ہیں یہ کافی سیو رہتا ہے تو آپ ہی اسی طرح کے ڈبوں کو یوز کیا کریں اس سے آپ کے خوراک بلکل ہی محفوظ رہے گی اچھا دوسرے میں جیسے ہی آیا ہوں تو میرے ذہن میں میں نے کہا کہ میں نے ان کو وہ جو بھی گندہ ہے وہ تو میں نے دیئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میں لے کے آجاتا وہ بھی ان کو ڈال دیتا ہوں دوسرے میں وہ ڈپورٹ نکال دیا ہے جہاں پر میں ان کو دانا دیتا ہوں تو اس میں میں ان کو ڈال دیتا ہوں یہ شوق سے کھاتے رہتے ہیں بال میں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور بھی ڈال دیتا ہوں کیونکہ بچے ان کے زیادہ ہیں تو ان کو بھی فیڈ کرانی ہوتی ہیں انہوں نے تو اتنی برکار سے کافی ہے نہیں فرش اور ڈال دیتا ہوں تو اسے اور پھال دیتا ہوں پاکہ یہ خود بھی اچھے سے پیٹ بھار کے کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے سے کھلا دیں دیکھنا میں ان کو جیسے ہی ڈالوں گا تو یہ فورن سے کھانے کے لیے آجیں یہ فورن سے دیکھنا ہی انتظار میں رہتے ہیں کافی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے جیسے جن کو ڈالیا کھانے کے لیے آگے دوستو یہ بٹیر بھی کھانے کے لیے آیا ہوا ہے میں نے ویسے آیا تھا کہ یہ بٹیر بھی اس طرح بھی کھا لیتے ہیں یہ کوکٹیل کو دیکھ دیکھ دیکھیں بجیز کو دیکھ دیکھیں اس نے بھی ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا ہے یہ تو بیسٹ ہو گیا جی بیلکل بہترین ہو گیا اچھا یہ دوستو یہ سیپریٹ کیج یہ بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ مجھے بھی دی جائے وہ ان کو تاہ کر رہا ہے یہ کھا رہا ہے میں نہیں کھا رہا دوستو تھوڑی سی اس کو بھی ڈال دیتا ہوں داکہ یہ بھی کھا لے تو دوستو میں نے اس سنگل کے سیپریٹ کیج کو بھی تھوڑی سی ویڈیو کندر ڈال دی دیکھیں میل ماشیل کھا رہا ہے تو دوستو اکثر دوستو مجھے ایک کمنٹ سیکشن میں یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو سبزی والا شیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک پیر کو رکھنا اور پیر کا اچھی سے سروائیو بھی کر لینا اور یہاں تک کہ اس کے اندر بریڈ ہی نہیں کر لینا تو یہ دوستو اکثر میں کافی زیادہ سوال بھی رہتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ ممکن ہے ٹھیک ہے تو اس میں بریڈ آپ بھی لے سکتے ہیں بہتا ہے یہ کوئی زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے تم دعیر اس کے چڑھائی میں لمبا یہیں تکریبہ میری خیال سے دوستی اس کے چڑھائی میں خیال سے یہ اس کی چڑھائی میں نے بے دوستو کیا موجودہ یہ چڑھائی میں نے میں خیال سے یہ چھ انچ ہوگی یا اٹھ انچ ہوگی اٹھ بائی چھ بائی ڈیڑھ اس کے اندر میں بریڈ لے رہا ہوں تو دوستو آپ بھی بریٹ لے سکتے ہیں ایسے مشکل کی بات نہیں ہے سب سے دوستو زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کا انویرمنٹ اگر آپ ان کو اچھا محول دیتے ہیں تو دوستو بجیز کہیں پہ بھی بریٹ کر سکتا ہے میرے خیال سے یہ میں نے اس کو لگایا ہوئے تقریباً میں اس کو حافی کر دوں تو اتنا تو اس میں بھی امید ہے کہ اتنے سے کیج میں یہ بریٹ کر دے گا کیونکہ جتنا میں ان کو اچھا محول دے رہا ہوں تو امید ہے کہ اس میں بھی بریٹ کر سکتا ہے تو دوستو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کا انویرمنٹ محول اگر آپ ان کو اچھا محول دیتے ہیں تو یہ لازمی لازمی بریٹ کر دے گا الحمدللہ میرے پاس آئی ہوئے بقیادہ میں ایسے بات نہیں کر رہا الحمدللہ میں اس کے اندر بریٹ بھی لے رہا ہوں میں نے اس کے اندر بریٹ بھی لے رہا ہوں میں نے اسے ایک کلاچ لے لیا ہے اور الحمدللہ آپ دوسرا کلاچ سے نکالا ہوا ہے تقریبے اس کے جو بچے ہیں آج میں نے دیکھا باہر آئے ہوئے اندر واپس ڈال دی تاکہ ان کو تھنڈی نہ لگے تو میں اپنے بیسے ایک آپ کی تسلی کے لیے دوبارہ سے دکھا بھی دیتا ہوں کہ ان کے بچے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یقین ہو جائے تو دوستو چلتے ہیں اس کے لونی کے اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیا باہر بچے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہو یہ دیکھیں دوستو پھر آپ کو نظر آ رہے ہوں کہاں گئے یہ ایک آؤٹس آئٹ میں چھپے ہوئے ہیں میں کیا ہمارا اندر لے جاتا ہوں پھر آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا کوپریٹ کر لیجئے گا کیونکہ سردی کا موزہ میں تو ایک دوست کے اندر کیج کو آہات لے جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے دیکھیں دوستو یہ بچے آئے ہوئے ہیں یہ میر ابھی باہر بیٹھا ہوا تھا یہ میر ابھی اندر چل گیا ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے تین بچے نکالے ہوں وہیں الحمدللہ سے اور جو ہے ان کی بریڈ اچھی میں لے رہا ہوں دوستو آپ بھی اس طرح کی کیج کی اندر آپ بریڈ لے سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے الحمدللہ میں بھی لے رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے بریڈ ادھنی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو سب سے جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ انویرمنٹ محول ہے آپ کا اگر آپ ان کو اچھا محول دے رہے ہیں اچھا انویرمنٹ دے رہے ہیں تو لازمی ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ یہ آپ کے پاس بریڈ کر دے گا تو انشاءاللہ دوستو میں اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بناوں گا یہ کیج جو ہے کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے میں الگ سی ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ کو طریقہ سکھاؤں گا کس طرح آپ کیج بنا سکتے ہیں دوستو یہ میں نے خود ہوتی کام خرچ ہے اس میں کچھ ہی نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستو لائک لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل مجھے برز ویلوگ کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں دوستو کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کال ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوستو اجازت یہی اللہ حافظ